میں نے ایک مشن شروع کیا ہے کہ میری دعا یہ ہے کہ آخری دم تک میں مر بھی جاؤں میرا یہ مشن ختم لاؤں بس میری لوگوں سے یہ ہیلتا جا ہے کہ آپ اپنی مدد کیا کریں اپنی طرف سے جتنی مدد کسی کی کر سکے آپ کیا کریں اللہ تعالیٰ کی شام دیکھیں کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بزنس شروع کر لیا میرے اللہ دن پہ دن اچھے ہوتے گئے ہیں اب مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ دنیا کے ہر بزنس میں نقصان ہے اللہ کے ساتھ کاربار کرنے میں کوئی نقصان نہیں میں نے یہ لمبر بھی اسی لیے دیئے ہوئے کہ آدھی رات کو بھی اگر میری امرجنسی میں کسی چیز بندے کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں تعویدار ہوں اس کے لیے مخلوق کے خدمت کرنے میں میں 48 گھنٹے آزر ہوں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں رگیا نیم ناظرین آپ کو جیسے کہ ایک بائک نظر آ رہی ہے جس کے اوپر ایک پوسٹر لگا ہوا ہے جہاں لکھا ہوا ہے غریب اور معذور مریضوں کے لیے فری سرویس کا آغاز ہے اس بائک کو چلانے والے کا نام محمد کریم ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بائک جو ہے کریم بائکیہ کے نام سے جانی جاتی ہے کریم جو ہے یہ خاص طور پر نفس نفسی کے اس دور میں بھی غریب مستحق خاص طور پر معذور افراد کو ان جہاں کہیں بھی جانا ہو مفت انہیں وہاں پر پہنچاتے ہیں میرے ساتھ آج محمد کریم موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے یہ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے انہوں نے کب شروع کیا تھا اور انہیں یہ سب کر کے کیسا لگتا ہے اسلام علیکم علیکم السلام سر بتائیے گا کہ آپ نے ایک پوسٹر لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے غریب اور مستحق جو افراد ہیں خاص طور پر معذور افراد جو ہیں ان کے لیے آپ فری سرویس پروائیڈ کرتے ہیں یہ سلسلہ آپ نے کب شروع کیا کیسے شروع کیا کھوٹی سی جاب کر رہا تھا تو کرونا میں یہ ہو گیا کہ جاب بھی تقریبا ختم ہو گئی تو اس کے بعد یہ ہو گیا کہ میں مختلق قسمی مزدوریہ وغیرہ کر رہا تھا کبھی کیا کرتا ہے کبھی کیا کر جاتا تھا تو اتفاقا ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا تو میرا پیٹرول ختم ہو گیا پیٹرول ختم ہوا تو میری خودداری یہ نہیں کر سکتا تھا پرداش کر سکتا تھا کہ میں کسی سے مدد مانگو کہ مجھے پیٹرول ڈال دیں یا رہا میں نے جانا ہے میرا پیٹرول ختم ہو گئی کہ میرے پاس پیسے تھے ہی نہیں اتفاقا میں آٹھ سے دس کلومیٹر تک میں پیدل میں نے سفر کیا اس راستے میں تو گھر آیا ہوں تو میں بڑا پریشان ہو کر سوچنا شروع کر لیا کہ اگر میری جو انسان جو اتنے زیادہ کماتا تھا اور کرونا نے اس کو یہ آلات اس پوزیشن میں لے آیا تو ایسے لوگ ابھی بھی ہوں گے جن کی صرف مزدوری کرتے ہیں اور کرونا کی وجہ سے مزدوری بھی نہیں کار رہے تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو آپ کوئی اور طاقت تو یا وسیلہ تو نہیں ہے کہ میں اس کو اللہ کی راستے میں ایک بزنس شروع کر دوں تو میرے پاس ایک یہ موٹسیکل ہی تھا جس پر میں بائکیاں وغیرہ بھی کار رہا تھا تو میں نے کہا کر لیا کہ یہ ایک چھوٹا سا اشتہار بنوا لیا اور اس کے اوپر لگا دیا کہ ضرورت مند لوگوں کہ میں مدد کر سکو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بزنس شروع کر لیا میرے آلات دن پہ دن اچھے ہوتے گئے ہیں اب میری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ میں پورے پورے دن یعنی آج رات کی بات ہے کہ میں پورے سہری تک میں بائک پہ موٹسیکل پہ کم سے کم تیس سے پینتیس بندے میں لے جا چکا ہوں مختلف اسپیٹل میں میں لے کے گیا ہوں مختلف جگہ امرجنسیوں میں لے کے گیا ہوں اور میں نے ان سے کوئی پیمرڈ نہیں لی تو سہری کو میں واپس آئے ہوں تو اب مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ دنیا کے ہر بزنس میں نقصان ہے اللہ کے ساتھ کاربان کرنے میں کوئی نقصان نہیں تو اس لیے میں نے یہ چھوٹا تکام شروع کیا ہوئے تو میں تو تمام ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اس کی طاقت رکھتے ہیں اور کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو میں ان کو بہترین مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو یہ بزنس کرنا ہے غریبوں کی مدد کریں اچھا کریم جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بائکیاں چلاتے بھی ہیں مطلب آپ کا ذریعہ روزگار بھی ہے یہ بائکیاں ہی ہے تو آپ کس طرح سے بطلب کرتے ہیں کہ کون سے لوگ مستحق ہیں کن لوگوں کو آپ فری سرویس دیتے ہیں کوئی ٹارگٹ رکھا ہوا ہے یا وہ کس طرح سے آپ اس کو کلاچ فائقہ سے کرتے ہیں میں نے کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا کیونکہ میرا رب نے اگر ٹارگٹ نہیں رکھا ہوا اس چیز کا کہ یہ بندہ اچھا یا برا اور اللہ تعالیٰ اگر رزق انسان کو دے رہا ہوتا ہے تو میری حصیت کا ہے میں تو ایک ناچیز انسان ہوں میں نے کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا کوئی مالدار بندہ بھی میرے ساتھ بیٹھ جائے اور وہ جھوڑ بول دے کہ میں غریب ہوں میں غریب ہوں تو میں اس سے کوئی پیمر نہیں لیتا میں کبھی یہ سوچا بھی کبھی نہیں کہ یہ بندہ پیسے والا ہے یا غریب ہے جس نے بیٹھنا ہے جس نے دینے ہے دے دیں نہیں دیتا میرا کوئی نہیں ہے کہ لازمی پیسے دینے ہیں یا میں نے اسے پہلے پوچھنا ہے کہ جی آپ پیسے آپ مالدار ہیں یا غریب ہیں نہیں جو بندہ بھی یہ گاڑی کھڑی ہے جو بندہ بھی آ کے کہ مرسیڈیز گاڑی سے بوتر جائے میرے ساتھ بیٹھ جائے اور مجھے پیسے نہ دے میں نے اس سے مانگنے ہی نہیں نہ میں مانگتا ہوں جس نے دے دیے میں لے لیتا ہوں جس نے نہ دیے میں نہیں آپ کا یہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کھڑے ہیں جو بھی آ کے بیٹھ جائے آپ کو کہے کہ میں نے فلان جگہ پر جانا فلان ہسپیٹل میں جانا آپ پنچھا دیتے ہیں پیسے نہیں بانڈ کر میں پوچھا دیتا ہوں میں کوئی انکار نہیں کرتا بلکہ میں نے یہ لمبروی اسی لیے دیے ہوئے ہیں کہ آدھی رات کو بھی اگر میری امرجنسی میں کسی بندے کو ضرورت پڑھ جاتی ہے تو میں تعویدار ہوں اس کے لیے اور ان کے ساتھ میں جاتا ہوں جس نے میں بتایا کہ آج بھی میں دو کیس ایسے تھے جو بہت زیادہ امرجنسی تھے ایک راولو سپیٹل لے کے گیا ہوں اور ایک میں بے نظیر اسپیٹل لے کے گیا ہوں اور ان کے مرجنسی پہ پہنچایا اور ان کو وہاں پر داخل کروا کے واپس آگیا آپ کے گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے آپ کے گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے گزر بسر بھی اسی میں ہوتا ہے میرا اسی میں ہوتا ہے اس میں میں نے اللہ تعالیٰ مزدوری بھی اتنی لگا آتا ہے ضروری سارے لوگ فری میں بیٹھے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو پیسے دیتے ہیں میں پیسے بھی لے لے تو لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے نہیں دینا چاہتا تو میں مانگتا نہیں تو اسی میں میرا گزر بسر ہوتا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی کاربار نہیں ہے حسد کریم آپ کی عمر کتنی ہوگی میری اس وقت ففٹی فائیف ففٹی سکس کے قریب اے جائے حسد کیا یہ آپ کی کوئی ٹائمنگ ہے صرف دن میں کرتے ہیں یا رات میں بھی یہ سروس آپ کی آویلیبل ہوگی مخلوق کے خدمت کرنے میں میں اٹھالیس گھنٹے آزر ہوں کیونکہ اٹھالیس گھنٹے بھی میں کام کروں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت اور روصلہ دیا ہوئے میں برداشت کر دیتا ہوں تو یقین کریں کہ جتنا سکون اس میں ہے اتنا آپ کسی چیز میں سکون لیں گے مجھے اس راستے میں چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون دے دیا ہے پہلے میں بیمار رہتے ہیں میرے برائی پیشر آئی رہتے تھا کبھی کیا ہوتا کبھی ابھی نہ میں میڈیسن لیتا ہوں برائی پیشر کے لیے نہ کوئی اور میڈیسن سونے کے لیے لیتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں اتنا سکون دے دیا ہے کہ میں تو تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ جس کی کوئی پوزیشن طاقت ہے تو ان کی مدد لازمی کریں بلکہ کئی بھائکے والے دوست میرے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی بھی یہ کام شروع کر دیا ہے کئی گاڑیوں والے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے کہ وہ فری میں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں تو جو میں نے ایک مشن شروع کیا ہے کہ میری دعا یہ ہے کہ آخری دن تک جب میں مر بھی جاؤں تو اس کے بعد بھی یہ مشن جائے رہے ہیں بس میری یہ دعا ہے میں مر بھی جاؤں میرا یہ مشن ختم لاؤں بس میری لوگوں سے یہ التجا ہے کہ آپ کو انہیں مدد کیا کریں اپنی طرف سے جتنی مدد کسی کی کر سکیں آپ کیا کریں کیونکہ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا ہی اصلی ہم دنیا میں آئے ہوئے ہم نہ بیلڈنگ بنانے کے لیے آئے ہوئے نہ گاڑیاں بڑی بڑی لینے میں آئے ہوئے آئے ہیں تو ہمیں ہمارے پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم کیا ہے کہ آجزی اپنائیں اور کسی کے ساتھ جتنی مدد ہو سکے کریں میں نے یہ کرنا شروع کر دیا میں بڑا سکور میں ہوں جب آپ کسی کو لے کے جاتے ہیں ہسپیٹل خاص طور پر لے کے جاتے ہیں تو جب آپ چھوڑتے ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں وہ جب دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو بلا کرے باس میرا بلا ہو جاتا ہے جب وہ مجھے اترتے ہیں اور ان کی وہ مصیبت کو محال کر دیتا ہوں تو مجھے وہ جب کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے اچھائی پیدا کرے اللہ آپ کی مدد کرے اللہ آپ کی بہت بہت مدد کرے تو میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور میرا اور مزید اس میں کام کرنے میں دل کرتا ہے میں نے باتا ہے میں ساری رات میں نہیں کیا ابھی بھی مجھے کال آئی میں بندے کو لے کے ہوا یہ کنٹرول کے ہسپٹل میں چھوڑ گیا ہے حتی کہ میں نے پوری رات نیند نہیں کی لکھ سم تبا وجود کنٹرول میں ہسپٹل ہوتا رہا اور پھر آپ کے بھی کال آگئی ہے جب میں نے آپ کو کہا کہ میں پانتاس منٹ لیٹ ہو جاؤں گے تو میں اس کو امرجنسی میں لے کے جا رہتا ہوں وہاں اس کو چھوڑا ہے اور پر ترہا کے میں کھڑا ہوں بیٹوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اس طرح کا جو مشن ہے وہ اسے جاری رکھتے ہیں وہ مشن بالکل جاری رکھتے ہیں جب میرے بچے میں تھک جاتا ہوں میں نہیں موٹر ساکر چلا سکتا تو میرا چھوٹا بیٹا گل عیاد خان ہے وہ موٹر ساکر نکال لیتا ہے وہ یہ مشن کو چاری رکھتا ہے اور ارجنسی میں اگر مریض ہے تو اس کو میں اسلامباد تک بھی لجا سکتا کسی جگہ بھی لجا سکتا ہے لیکن ویسے اگر سفر لیات سے کرنا ہو تو میں آٹھ سی تس کلومیٹر سفر کرتا ہوں فریم جی ناظرین جو کام محمد کریم کر رہا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو آگے آنا ہوگا کیمرامین احمد خان کے ساتھ رکیہ نعیم اصاف ڈیجیٹل اسلام آباد